اسلام علیکم فائیو کلاس آج کے لیکچن میں میں آپ کو جو اردو کرائمر میں کام کروا رہی ہوں وہ آپ کی ایک کہانی ہے کہ امانداری بہترین حکمت عملی ہے تو ہم اسے کرتے ہیں کہ اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑھارا اپنے بی بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہ لکڑھارا کاٹ کر اپنے بال بچوں کا گزارہ کرتا تھا ایک دن وہ جنگل میں لکڑھارا کاٹ نہیں گیا جنگل میں ایک ندی بھی تھی لکڑھارا اس جگہ پر لکڑھاریاں کاٹ رہا تھا کہ چانک اس کا کلھارا ندی میں گر گیا لکڑھارا بہت پریشان ہوا غربت کے مارے وہ دوسرا کلھارا بھی نہیں خرید سکتا تھا اتفاق سے وہاں سے ایک فرشتہ گزر رہا تھا اس نے لکڑھارے کو پریشان پایا تو اس سے معاملہ پوچھا لکڑھارے نے سارا واقعہ بیان کیا فرشتہ نے لکڑھارے کو تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارا کلھارا نکال کر دوں گا فرشتہ نے ندی میں گھتال مارم نے لگایا اور سونے کا کلھارا نکالا لکڑھارے نے دیکھتے ہی ساتھ کہا کہ یہ میرا کلھارا نہیں ہے فرشتہ نے دوبارہ چاندی کا کلھارا نکالا لکڑھار نے پھر وہی بات دورائی تیسی بار لوہے کا کلھارا نکالا لکڑھارے نے فوراں سے کہا کہ یہ میرا کلھاڑا ہے فرشتہ لکڑھارے کی امانداری دیکھ کر خوش ہو اور تینوں کلھاڑے لکڑھارے کو توفے میں دے دیا نتیجہ امانداری بہترین حکمت حملی ہے یہ آپ کی کہانی ہے اسے آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں نیکس اور اسے بہت اچھے سے یاد کریں نیکس ٹیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکس ٹور کریں گے تینکیو اللہ حافظ